شادی شدہ لوگ جب کہیں افیر کرتے ہیں نا تو وہ ایک چیز زیادہ تر کیسز میں بولتے ہیں کہ جو میری پہلی وائف یا پہلی جو شادی ہے نا وہ میں نے مجبوری میں کی تھی مجھے میری فیملی والوں نے فورس کیا تھا جب ارجستی میری شادی کروائی گئی تھی میں نے تو بہت منع کیا تھا لیکن فیملی نہیں مانی میں نے مجبوری میں ایسے انسان سے شادی کر لی جو مجھے پسند نہیں تھا مجھے تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا اس طرح کی باتیں اکثر وہ لوگ ضرور کرتے ہیں جنہوں کا افیر کہیں اور ہو گیا ہے شادی کے بعد آپ یہ باتیں اکثر سنتے ہیں بٹ کیا کبھی آپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے کیا سچ میں ان کی شادی مجبوری میں ہوئی تھی یا پھر یہ ایک بہانہ ہے افیر کرنے کا اپنے افیر کو جسٹیفائی کرنے کا دیکھئے جن لوگوں کی شادی 20 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے پیرنٹس کروا دیتے ہیں وہاں پر تو یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ پیرنٹس نے فورس کیا منٹلی پریشر بنایا کیونکہ 18-20 سال تک کوئی بھی لڑکا کوئی بھی لڑکی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے اتنے مچور نہیں ہوتے کہ صحیح غلط کا فرق سمجھ پائیں اپنے پیرنٹس کے اگیزد کھڑی ہو پائیں ان میں مچارٹی ہو ایسا نہیں ہو پاتا تو کوئی بھی طریقے سے فیملی والے سمجھا کر بجھا کر لالس دے کر شادی کروا دیتے ہیں تو ایسی شادیوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی پیرنٹس نے ان کو فورس کیا ہو اور انہوں نے فورس میں ہی آ کر شادی کر لی ہو بٹ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جنہوں نے شادی 21 سال یا 21 سال کے بعد کی تھی ایسے لوگ بھی منی ٹائم یہ بولتے ہیں کہ پیرنٹس نے پورٹ کر دیا تھا 21 سال کا بچہ لڑکا یا لڑکی بہت مچار ہوتے ہیں اپنے ڈیسیزن صحیح یا غلط وہ لے پاتے ہیں یہ جب وہ کلیم کرتے ہیں کہ پیرنٹس نے فورس فولی شادی کی تھی وہ کافی حد تک جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمویر اس ٹائم پر ان کی خود کی اچھتی شادی کرنے کی وہ خود شادی کے لالش میں تھے انہوں نے خود بڑے سپنے سجا رکھے تھے کہ یار اس سے شادی کر لیں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا انہوں نے بہت کچھ اچھا اچھا سوچا تھا شادی کے بارے میں سو اس وجہ سے انہوں نے خود وہ شادی کی تھی اب ان کی دماغ میں کیا تھا وہ شادی کی خوبصورت لائف تھی یا پھر پیسہ ان کو مل رہا تھا یا پھر بہت سندر ان کو لڑکی مل گئی تھی کچھ بھی ریزن ہو لیکن وہ شادی ان کی خود کی مرضی سے ہوئی تھی اور اتنی ایج میں پیرنٹس آپ کو جبرجستی آپ کے موپے ہاتھ رکھ کے منڈپ میں نہیں بٹھا سکتے جبرجستی کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا آپ کو اپنے پیرنٹس کی ساری بات مانتے آئے ہیں نہیں اگر پیرنٹس گننے پہ آ جائے تو انہوں نے دس بات کہی اپنے دو مشکل سے مانی ہے اس میں سے ایک بات شادی کی تھی آپ نے کیوں مانی پیرنٹس کی بات کیونکہ آپ ماننا چاہتے تھے اور شادی کے بعد جب آپ کی زندگی ویسی خوبصورت نہیں ہوتی جیسی آپ نے سوچا تھا تو آپ کا دل ہٹتا ہے اسے پھر آپ سب کچھ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا میں تو چاہتا ہی نہیں تھا یا پھر میں تو چاہتا ہی نہیں تھی سو یہ کچھ نہیں ہے یہ سچ سے بھاگنا ہے آپ ریالیٹی کو حقیقت کو ایکسپ کرنے سے ڈڑتے ہیں اور اپنے افیر کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں بس اسی وجہ سے آپ بار بار بس ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جی میرا من نہیں تشاہ دیکھا پیرنٹس نے فورس فولی بیٹھا دیا تھا پیرنٹس نے کروائی تھی اتنا بتائیے اگر پیرنٹس نے سچ میں کروائی تھی آج پیرنٹس آکے آپ سے کہیں گے کہ افیر ختم کر دو تو آپ پیرنٹس ہی کہنے پر کر دیں گے کیا I'm sure آپ نہیں کریں گے آپ کو جو کرنا ہے آپ وہی کریں گے چوری چھپے کریں گے اگر کھل کر نہیں کریں گے لیکن کریں گے وہی جو آپ کو کرنا ہے اس ٹائم پر بھی آپ ایسے ہی تھے یا وہی کرتے جو آپ کو کرنا تھا اور اسی وجہ سے آپ نے وہ شادی کی کیونکہ اس ٹائم پر آپ کو وہ شادی اچھی لگ رہی تھی اٹڑ کر رہی تھی آپ کے من میں بڑی گودگودی ہو رہی تھی اس شادی کو لے کر اگر آپ بھی ایک یہی انسان ہیں جو بار بار اپنے آپ کو پاگل بنا رہے ہیں کہ پہلی شادی تو پیرنٹس ہی گلتی سے کر لی تھی تو پلیز اپنے آپ کو پاگل بنانا بند کیجئے وہ شادی آپ نے پیرنٹس کیلئے نہیں کی تھی آپ کرنا چاہتے تھے اس لیے کی تھی ریاریٹی اٹلیس فیس کیجئے اور نسٹ بنیئے کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے اپنی نگاہوں کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے نا تب تک آپ اس چیز کو کبھی نہیں صدھار سکتے کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے ایک رشتے کی ذمہ داری آپ لیں گے تب ہی آپ اپنے آنے والے رشتوں کو سمحال پائیں گے اوپ یہ ویڈیو آپ کو useful لگی ہوگی اسی ہمیں کے ساتھ ویڈا لیتی ہوں کبھی ٹھیک کی